بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پوسٹل کورڈ کے حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوسٹل کورڈ کے حوالے سے میں آپ کو مکمل گائیڈ کر دیتا ہوں کہ پوسٹل کورڈ کیا ہوتا ہے اور کہاں سے لیتے ہیں اور کہاں اس کا استعمال ہوتا ہے دوستوں جو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پوسٹل کورڈ کیا ہوتا ہے دوستوں جو آپ کی پوسٹ آفس ہوتی ہے اس کے پانچ انسوں کے مقصود کورڈ ہوتا ہے جس سے پوسٹل کورڈ کہتے ہیں اور یہ آپ پوسٹ آفس میں جا کر وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ سے بھی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی ہمیں ضرورت کہاں پڑتی ہے ابھی میں یوٹیوب کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں ایڈ سینس یا اس طرح کی تو وہاں پہ آپ کے پوسٹل کورڈ کا آپشن مانگتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر پوسٹ آفس کا کورڈ دینا پڑتا ہے پانچ انسو کا تو جو نیو یوزر ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ یہ پوسٹل کورڈ کیا ہے کیا ہے تو اس وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو پریشان ہو کی ضرورت نہیں ہے آپ انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر لیں اور اپنی جو آپ کی نزدیک پوسٹ آفس ہے نا جہاں پر پوسٹ آفس موجود ہے تو وہاں آپ چلے جائیں وہاں سے ان سے آپ پوچھ لیں کہ اب بھئی ہمارے اس پوسٹ آفس کا جو کورڈ ہے وہ کیا ہے تو وہاں سے آپ کورڈ لے لیں اور اس کو آپ نے اس میں پیسٹ کر دیں جہاں پر بھی آپ نے استعمال کرنا ہے وہاں آپ استعمال کر لیں تو انٹرنیٹ سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے اگر پاکستان میں اگر آپ ہیں تو پاکستان کے پوسٹل کورڈ ہے ان کو میں سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ پاکستان پوسٹ آپ سرچ کر لینا تو ٹاپ پہ جو پوسٹل کورڈ والی جو نا یہ پاکستان پوسٹ یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ٹاپ والی پہ description میں میں لنک دے دیتا ہوں وہاں پہ آپ جیسے کلک کریں گے نا تو وہاں جو مین پوسٹ ہے نا میں ادھر پھر پوسٹ کوڈ پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ یہاں ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ جب جائیں گے تو یہاں ڈریکٹ آپ آ جائیں گے تو یہاں اگر میں نے لاہور کا جیسے میں سرچ کرنا ہے تو لاہور میں لکھتا ہوں لاہور پہ سرچ کرتا ہوں تو یہاں پورے لاہور کے جو نا پوسٹ آفس کے کوڈ آ جاتے ہیں تو یہاں پر اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرے شہر کا جو نزدیکی ہے پوسٹ آفز تو اس کا کوڈ تو اس کا اگر آپ ڈریکٹ نام لکھ سکتے ہیں تو اس کا ڈریکٹ آیا یہاں پر آپ نام لکھ لیں لیکن یہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں اپنے سپیلنگ کی کوئی غلطی نہیں کرنی ہے سپیلنگ صحیح آپ نے لکھنے ایک آدھے سپیلنگ کی بھی اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ سرچ نہیں کرتا جیسے یہ دیکھیں کراچی میں نے کیا ہے تھوڑا غلط لکھا ہے اس کو تو یہ دیکھیں کوئی فاؤنڈ نورز ایڈٹ ٹھیک ہے تو یہاں میں لاہور پہ کو سرچ کرتا ہوں صحیح میں نے لکھایا تو بالکل صحیح آگئے ہیں تو اسی وجہ سے اگر آپ مین کو اپنی سیٹی ہے اس کا نام لکھ کر نیچے چھوٹے چھوٹے شہروں کا جو سارے جتنے بھی ہیں وہ پوسٹ آفز کے کوڈ آ جاتے ہیں وہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں نہیں تو جو آپ کا مین اگر جس کا آپ نے پوسٹل کوڈ لینا ہے اس کا نام جو سپیلنگ آپ صحیح کر کے لکھ لیں تو بہتر یہ کہ اگر آپ کسی اور ملک سے ہیں کنٹری سے ہیں تو وہاں آپ چلے جائیں اپنے پوسٹ آفز جو نزدیک ہے وہاں سے اپنا کوڈ جو نہ حاصل کر لیں وہاں پر اس کو ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس پوسٹ آفز کا کوڈ مجود ہے آپ چیک کر رہے ہیں جو پاکستان سے ہیں تو یہاں پر اپنے پانچنسو کو جو پوسٹل کوڈ ہے وہاں آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو وہاں بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ کہاں کا یہ اوپر والا جو ہے نا تیس پانچ سو ستر میں اس کو سرچ کرتا ہوں تیس پانچ سو ستر جیسی میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہاں اس شیئر کا نام لے کر آ گیا تو اس طرح بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز بھی آپ تک پوائنٹس اکے